مقبوضہ کشمیر میں کچھ بڑا ہونے والا ہے اور اس معاملے کو لے کر ہر کسی کے اپنے رائے بھارت کے اندر بحث چل رہی تھی کوئی کہتا ہے تہشت گردوں پر بڑی کروائی ہوگی پاکستان کی انیلم جہلم ڈین کو اڑا دیا جائے گا کوئی کہتا مقبوضہ کشمیر کو تین عیسوں یعنی جمعوں لڈاک اور کشمیر میں پتسین کر دیا جائے گا کسی کے رائے تھی کہ آرٹیکل تین سو ستر اور پینتیس ایک کو ختم کیا جائے گا کسی کا قیاس تھا کہ جنرنٹ الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے اب چلتے ہیں مقبوضہ وادی کی طرف کہ اب وہاں پر صورتحال کیا ہے مقبوضہ وادی میں سیکشن ایک سو چوالیس یا دھارہ ایک سو چوالیس سے لاغو کر دیا گیا ہے کشمیری قیادت کو گفتار کر لیا گیا ہے جبکہ وادی کے صاحب کا وزراء علی یا چیف منسٹرز عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی کو ہاؤس ارس میں رکھا گیا ہے آمانات یاتریوں کو یاترہ سے روک دیا گیا ہے اور دیس ہزار فوجیوں کو بھیجا جا رہا ہے جبکہ اس سے پہلے پینتیس ہزار فوجی جوان کشمیر بھیجے جا چکی ہیں تمام حق پالوں میں اب ایجنسی لگا دی گئی ہے تمام سرکاری ملازمین کی چھٹیاں کینسل کر دی گئی ہیں اور درجم کی تعداد میں موبائل بولٹ پروف بنکر بنا دی گئے ہیں ڈرون اور چوپر اڑ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کو مکمل لاک ڈاؤن کر دی گئے ہیں اور باہرے دنیا سے ہر قسم کے رابطے فتم کر دی گئے ہیں کوئی ریڈیو نہیں کوئی ٹیوی نہیں اور انٹرنیٹ اور لینڈ لینڈ پر مکمل روک لگا دی گئی ہے یہ سب کرنے کے بعد مودی سرکار نے آخر کار جمہ کشمیر کی خصوصی حصیت یا سپیشل سٹیٹس کو ختم کر دیا ہے جو کہ انڈین آئین اس کو تین سو سکتر اور پینٹیس ایک کے تحت دیتا تھا آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ تین سو پینٹیس ایک اور تری سیونٹی کیا ہے ہندوستانی آئین کا آرٹیکل تین سو سکتر جمہ کشمیر کے خطے کو خصوصی حصیت دیتا تھا اس آرٹیکل کا مسودہ آئین کا حصہ انیس میں پیار کیا گیا تھا آرزی عبوری اور خصوصی دفعات جمہ کشمیر کی آئین ساز اسمبلی کو اس کے قیام کے بعد ہندوستانی آئین کے ان آرٹیکل کی سفارش کرنے کا تیار دیا گیا تھا جو ریاست پر لاغو ہوں گے یا آرٹیکل تین سو سکتر کو یک سر منصوب کر دیں بعد آرزی جمہ کشمیر کی دستور ساز اسمبلی نے ریاست کا آئین تشکیل دیا اور آرٹیکل تین سو سکتر کو منصوب کرنے کی سفارش کیا بغیر خود کو تحلیل کر دیا اس آرٹیکل کو ہندوستانی آئین کی مستقیل خصوصیت سمجھا جاتا تھا آرٹیکل تین سو پینٹس اے کے ساتھ ساتھ اس مضمون کی وضاحت کی گئی ہے کہ ریاست ہن اور ریاست کے ریاشی شہریوں امراک کی ملکیت اور بنیاد حقوق سے متعلق بیگر قوانین کے تحت رہتے ہیں جبکہ دیگر ہندوستانی ریاستوں کے ریاشیوں کی مقابلے میں دیگر ریاستوں کی ہندوستانی شہری جمہ کشمیر میں زمین یا جداد نہیں خرید سکتے ہیں انیس سو سیمتالیس سے پہلے جمہ کشمیر پر برطانوی تسلط کے تحت ایک سلطنت ریاست تھی شہری ریاستوں کے لوگ برطانوی نو آبادیاتی مضامین کی حصیت سے نہیں ریاست کے مضامین تھے جمہ کشمیر کے معاملے میں بیسویں صدی کے شروع میں ریاست میں سیاسی تحریکوں کے نتیجے میں ریاست کے لوگوں کے لیے ایک سیاسی شناخت کے طور پر موروسی ریاست کے موضوعوں کے بھرنے کا سبب بنے خاص طور پر پندت برادری نے کشمیروں کے لیے کشمیر یعنی کشمیر فار کشمیریز تحریک شروع کی تھی جس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ صرف کشمیریوں کو ہی ریاستی سرکاری ملازمتوں میں ملازمت دی جائے جمہورت کے اطراب کے لیے قانونی دفعات جمہ کشمیر کے مہاراجہ نے انیس سو بارہ اور انیس سو بتیس کے درمیان نافذ کی تھی ریاست کو دیو گئے انیس سو ستائیس کے موروسی ریاست کے سبجک آرڈر میں سرکاری دفتر اور زمین کے استعمال اور ملکیت کا حق ہے جو پہلے نہیں تھا غیر ریاستی مضامین کے لیے دستیاب ہے چھپیس اکبر انیس سو سنٹالیس کو ہندوستانی یونین میں جمہ کشمیر کے الہاق کے بعد مہاراجہ نے حکومت ہند کو دفاع خارجہ مور اور نواصلات پر کنٹرول دیا دستور ہند کے دفاع تین سو ستر اور انیس سو پچاس کے ہمراہ اینی حکم نے اس رشتے کو بازابتہ شکل دی ریاست اور یونین کے مابین تعلقات کو مزید آگے برہانوں کے لیے بات چیت جاری رہی اس کا نتیجہ کہ دہلی مہاردے کے نتیجے میں ہوا جس کے پہت ریاست اور یونین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ہندوستانی شہریت ریاست کے تمام رہائشوں تک بڑھا دی جائے گی لیکن ریاست کو باقتیار بنایا جائے گا ریاستی مضامین کے حقوق اور مراعات کے بارے میں قانون سازی کریں جنہیں اب مستقل ریاستی کہا جائے گا جنہوں کشمیر کی دستوسہ اسمبلی کے ذریعے دیلی مہاردے کی شیطوں کو اپنانے کے بعد ہندوستان کے صدر نے آئینی آرڈر انیسو چین میں جاری کیا جس کے ذریعے ریاست کے باشندو تک ہندوستانی شہریت میں توسیح کر دی گئی اور اس کے ساتھ ہی ہندوستانی آئین میں آرٹیکل 35 اے داخل کیا گیا تھا تاکہ ریاست کے مکننہ کو مستقل رہیشوں کے مراعات کی وضاحت کی جاسپے ریاست جنہوں کشمیر کا اصل الہاب دیگر تمام ریاستوں کی طرح تین امور پر تھا دفاع امور خارجہ اور مواصلہ تمام شاہری ریاستوں کو ہندوستان کی آئین سال اسمبلی میں نمائنے بھیجنے کے لئے مدرور کیا گیا تھا جو پورے ہندوستان کے لئے ایک آئین تشکیل دے رہا تھا مائی انیس سو انچاس میں تمام ریاستوں کے حکمرانوں اور وزرائے علام ملاقات کی اور اس بات پر اتفاق کیا کہ ریاست کے لئے الگ الگ دستور سازی ضرور نہیں ہے انہوں نے آئین ہند کو اپنا آئین تسلیم کیا جن ریاستی میں ہلکہ اسمبلیوں کا انتخاب کیا ان میں کچھ ترامین کی تجریز پیش کی گئی جنہیں قبول کر لیا گیا اس طرح تمام ریاستوں یا ریاستوں کی یونین کی پوزیشن باقائدگی سے ہندوستانی سبوں کے مترادف ہوگی خاص طور پر اس کا مطلب یہ تھا کہ مرکزی اور ریاستی حکومتوں کے ذریعے قانون سازی کے لئے دستیاء مجامین پورے ہندوستان میں یقصہ تھے جمع کشمیر کے معاملے میں دستور ساز اسمبلی کے نمائندوں نے درخواست کی کہ صرف ہندوستانی آئین کی ان شکوں کا اطلاع کیا جائے جو ریاست کے ساتھ اصل الہاق کے مطابق ہیں اس کے مطابق آرٹیکل تین سو ستر کو ہندوستانی آئین میں شامل کیا گیا تھا جس میں یہ شرط رکھی گئی تھی کہ مرکزی حکومت کو اختیارات دینے والے آئین کے دیگر مضامین کا اطلاع جمع کشمیر پر صرف ریاست کی ہلکہ اسمبلی کی اتفاق کے رہ سے ہوگا یہ ایک آرژی فرامی تھی جس میں اس کا اطلاع ریاست کے آئین کی تشکیل اور اس کے اطلاع تک قیم رہنا تھا تاہم ریاست کی آئین ساد اسمبلی نے آرٹیکل تین سو ستر کو منسوخ کرنے یا اس میں ترمیم کرنے کی سفارش کیے بغیر پچیس جنری انیس سو ستانو کو خود کو تحلیل کر دیا اس طرح یہ آرٹیکل ہندوستانی آئین کی مستقل خصوصیت بن گیا جس کی تصدیق ہندوستانی عدالت اعلیٰ اور عدالت عظمہ کے مختلف احتمال نے کی ہے صدر کی آرڈر پانچ اگرس دوہزار انیس کو ہندوستان کے صدر شریع رام نایت کوئن انیس سو چون کے آرڈر کو کل آدم قرار دیتے ہوئے اور ہندوستانی آئین کی تمام دفعات کو جنہ و کشمیر پر لاغو کرنے کا ایک آئین حکم جاری کیا اس آرڈر پر ہندوستانی آئین کے آرٹیکل تین سو ستر اور آرٹیکل پینٹیس اے کو غیر موثر قرار دیا گیا ہے وزیر دخل امیشہ نے پارلیمن کے امان بالا راجع صباح میں بھی ایک قرار دا پیش کی جس میں ریاست کو جمہ و کشمیر کے ساتھ تنظیم سازی کی خواہش کا اظہار کیا گیا جس میں وہ مرکزی ریاست اور لدار کتے کو الہدہ مرکزی علاقے کی حسیت سے علاق کیا جائے ایک مجاوزہ قانون میں جس نے راجع صباح کو منظوری دے بھی ہے اور اسے لوگ سے باقی منظوری مل چکی ہے جمہ و کشمیر ایک ریاست بننا چھوڑ دے گا اور دو لیف نیٹ گوورنرز کے ساتھ دو مرکزی خطے بن جائے گا لدار ایک مکننہ کے بغیر ایک مرکزی علاقہ ہوگا اور جمہ و کشمیر میں مکننہ ہوگا اب اس سارے صورت حال میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس کتنی آپشن ہیں پاکستان کے پاس بہت سارے آپشن ہیں لیکن میں پانچ کا ذکر کروں گا پہلے جو آپشن ہے وہ ہے انٹر نیٹرل آپشن دوسرا جو آپشن ہے وہ بائی لیٹرل تیسرا جو آپشن ہے وہ یونی چوتھا جو آپشن ہے اسلام کارڈ اور آخر میں جو اہم پوائنٹ ہے یعنی پانچ ماں پوائنٹ جو پاکستان کا پرنسپل پوائنٹ آف یو رہا ہے کہ وادی کے اندر طریق ازادی وہ کشمی لائے ہیں اور ہم ان کو مورال سپور کٹھتے ہیں پولا آپشن انٹرنیشنل پاکستان یو اینو میں جائے گا اور ریزولیشن پاس کرانے کی کوشش کرے گا جو کہ پاکستان اس کے آخری پوائنٹ سے جوڑنے کی کوشش کرے گا ریزولیشن پاس ہو نہ ہو یہ الگ بات ہے لیکن پاکستان اس اس موف کو پانچ پوائنٹ سے جوڑنے کی کوشش کرے گا جب پڑھنے والا نہیں سعودی رب امریکہ کے چکر میں پاکستان ایران چین پروف سمیت دیگر ملکوں کو نراض کیا ہوا ہے جب کہ بھارت نے یہ قدم اٹھانے سے پہلے ان دونوں ملکوں کو آگا کیا تھا اب وقت آگیا ہے کہ پاکستان میں بھارت اور امریکہ کو سبق سکھانا ہے اور سعودی عرب کی بھی خبر لینی ہوگی وہ میں بیان کروں گا پانچ پوائنٹ میں اس میں دوسرا آپشن ہے سفارت میشن کی بھارت کی نئی بات نہیں یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے تبی بھارت نے سفارت میشن کو بند کیا ہے تبی پاکستان نے بھارت کے سفارت میشن کو بند کیا اس کا بھی بھارت پر کوئی خاص اثر کرنے والا نہیں ہے لیکن پاکستان کی طرف سے یہ ایک پروٹسٹ ریکارڈ ہو جائے گا کہ پاکستان نے کوئی قدم اٹھایا یو اینو میں گیا جو سفارت تعلقات ہیں اس میں بھی کمی کی دو طرف پجارت کو بند لگا دے یا پھر ائر سپیس بند کر دے تو تھوڑا سفر پڑ سکتا ہے اس کے لئے کرتار پور کوریڈر پاکستان یہ کر بند کر سکتا ہے کہ دیکھ سکھ بھائیو مدی سرکار نے راجہ حری سنگھ سے کیا گیا وعدہ توڑ دیا ہے اب مجبورا ہمیں یہ راستہ آرزی طور پر بند کرنا پڑے گا جب کہ فالسطان کو لوگ ابھی تک گھلے نہیں کہ کس طرح بھائیو فوج نے سکھ بھائیو کے ساتھ خون کی حولی کی لیکن پاکستان کی کوشش یہ ہوگی کہ کرتار کوریڈور کو بند نہ جائے اور جو پاکستان کے اندوستان کے ساتھ جو دوسرے روابط ہیں جس طرح جو ایکس پیس وغیرہ ریلوے کا ہو گیا ٹرین کی بات کر رہوں میں یا بسز وغیرہ ہو گی اس پہ بھی پمندی لگا سکتا ہے یونی نیٹر اس میں پاکستان نے اپنے تمام قبیل کو اکٹھا کرنا چروع کر دیا ہے گلوستان قبیل جو مناسب لگے آم دا سپار کر دو یعنی فروی میں جس وقت بھارتی آرمی چیف کا بتایا گیا تھا کہ وہ اور دوسرے آلہ اکسران سری نگر میں مجود ہیں تو پاکستان ائر فورس کو روک دیا گیا تھا کہ وہ ان پر حملہ نہ کریں لیکن اب یہ کہا گیا ہے کہ پوچھنا نہیں ٹھوک دینا ہے بھارت پانی روک دیتا ہے تو ڈیم اڈا دو اگر اید نزال چھوڑتا ہے تو ایک مقابل میں تین نزال دا دو جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ اسلامی کارڈ جس طرح امریکہ نے سورت یونین کے خلاف اسلامی کارڈ کا استعمال سب سے بڑا اور اہن نکتہ یا پوائنٹ یہ ہے کہ جس طرح انڈیا نے کشمیر میں لاگ ڈان کیا ہوا ہے وہ اس لیے کہ انڈیا کے خلاف کشمیری امام کو باہر نکلنے سے روکا جائے اس بات سے اندازہ لگائیں کہ شیف عبداللہ کے خاندان نے اور جو کشمیری انڈیا کیلئے سوف کارنا رکھتے ہیں پرو انڈیا بھی کہتے ہیں وہ بھی یہ کہنے پر مدھور ہو گئے ہیں کہ بھارت نے ہمارا اعتماد توڑا ہے اور اپنے کیے ہوئے وعدے سے مکر گیا ہے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے ہم سے غلطی ہو گئی جو ہم نے بھارت سے کہ کشمیر کے مسئلے پر ہمیشہ پاکستان نے پہل کی ہے چاہے 1948 1965 1965 1991 یا کارگل کا محاذ ہو آب پہل انڈیا میں کی ہے اور انڈیا کے خوف کا عالم دیکھیں کہ وہ کشمیری جو پولیس میں ہیں یا وہ محکمے جن کے پاس اسلح ہوتا ہے اور وہ ان میں کشمیری موجود ہیں ان سسلہ واپس لے لیا گیا ہے کہ کہ یہی ہم پر وار نہ کر دیں اس وقت پاکستان نے حالات کی نظر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اور پاکستان کے اندر وہ تمام حالات ہونے نہیں دیے جا رہے احتجاج بھی نہیں ہونے دیے جا رہا کہ اگر احتجاج ہو جائے اور اگر کسی لیڈر نے تقریر کی اور ادھر انڈیا کی طرف سے یا کسی نون سٹیٹ ایکٹر نے تشمی یا انڈیا کے اندر دھماکہ کر دیا یا کوئی اور حرکر کر دی تو پاکستان یہ کہے گا کہ دیکھیں ہم نے جہادی تمزینوں کو بند کیا ہوا ہے ان لیڈروں کو بند کیا ہوا ہے جو انڈیا مخالف ہیں ہم نے تو صرف امن کی بات کی ہے چاہے ابھی لندن ہو کرتاز پور ہو یا یو انو کا فورم ہو یہاں تک کہ امریکی صدر کو سالسے کی پیش کش بھی کار ڈالی ہے ہم تو امریکہ کا طالبان سے امن کا مہدہ کروا رہے ہیں جیسے ہی کشمیری عام نے گھروں سے باہر نکل نکل نا ہے اور پور امن رہتے ہوئے انڈیا آرمی کے تشدد کو سہنہ ہے اور جب ان کا تشدد سہنے سے باہر ہو جائے گا اور پھر پاکستان اپنا آخری کار استعمال کرے گا جیسے انڈیا آرمی کے طرف سے کوئی تشدد کا واقع ہوا تو پاکستان کے قبیل میں کشمیر میں گھس جانا ہے اور جب وہ گھسیں گے تو لڑو شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد انڈیا گھبرا کر ایل ایسی یا انٹرنیشنل بارڈر پر آنے کوشش کرے گا اور پاکستان اس کے لیے تیار بیٹھا ہے انڈیا نے وہی گلتی کر دی ہے جو پاکستان میں انیس سو اکتر کے معاملے میں بنگلہ دیش میں گلتی کی تھی